نائن زیرو جہاں پر متحدہ قومی مومن کے رہنمہ فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بات ہر خاص و علم ہر خاص و عام کے علم میں ہے میں اس موقع پر کوئی بہت زیادہ بات یہاں پر نہیں کر سکوں گا کیونکہ آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یقینا ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل شام سے جو شہر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے جو خون ریزی ہو رہی ہے ایمکی ایم کے کارکنان ایمکی ایم کے حامیوں کو اور عام شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے اور اس کی وجہ سے جو شہر کا محول ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے چنانچہ قائد تحریک التاف بھائی نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ آپ کو بہت جلد خود مبارک بات دیں گے اس عظیم الشان کامیابی پر اس شاندار کامیابی پر لیکن آج کی صورتحال کے پیش نظر جب کراچی کے تیس کے قریب شہریوں کو خون میں نہلا دیا گیا ہو انہیں اغوا کیا گیا ہو ان پر بہیمانہ تشدد ہوا ہو اور تو پھر اس کے نتیجے میں جو اس وقت ایک سوگوار فیضہ بھی ہے غیر ہے کہ ان گھروں میں صفح ماتم بھی پیچھی ہوئی ہے اور لوگ غم زدہ ہیں غنجیدہ بھی ہیں تو یہ بہت عجیب و غریب صورتحال کے ایک طرف ایک خوشی کا موقع ہے اور دوسری طرف شہر کی فضہ سوگوار ہے حالات اور صورتحال تشویشناک ہے اور بے گناہ شہریوں کے خون کی جس طرح ہولی کیلی جا رہی ہے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اور جو دہشتگرد ہیں جو یہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں اغوا کر کے لوگوں کو جس طرح ان کی سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں یہ صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں سمجھتا ہوں تو علتہ بھائی نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ آپ کو اس کامیابی کی مبارک جو مبارک بات بہت چل دیں گے آج ان کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور رابطہ کمیڈی کی طرف سے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ اس خوشی میں ظاہر ہے کہ شریک ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا جیشن کا بھی سما ہوتا لیکن شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ ہم اس خوشی کا اظہار جو ہے وہ کسی اور موقع پر کریں گے اور بہت جلد قائد تحریک ہلتا بھائی آپ کو یہاں پر مدو کریں گے اور اس حسلے میں آپ کو جو ہے وہ اطلاع دی جائے گی تو آج آپ سے یہ گزارش ہے اور آپ کے لئے یہ ہدایت ہے کہ جیسے ہی یہ بریفنگ یہاں پر ختم ہوتی ہے آپ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں اور راستے میں بھی کہیں جو ہے وہ کسی ہوتل میں کہیں چوباروں پر کہیں پر بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بہت زیادہ کوئی نعرے بازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی اس طرح کے جشن کے